میں نے خود ایک ابھی خود بات سنا ہے لیٹل یہ میرے سامنے ویڈیو آئی یہ کیا باتیں کرتے ہو جہاد کی حق کی تمہیں پتہ نہیں آرمی پکڑ لی پولیس والے دو بیٹھے ہوں بات سن زیادہ نے رات کونہ گشت کیا کر تجھے پتہ نہیں ہے ڈاکو آ جائیں گے لڑکی امیوں سے ڈر رہی ہیں خاندان سے ڈر رہی ہیں کیوں یار لوگ کیا کہیں گے کس سے ڈر رہے ہو انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈر بھائی سوچیں در آئیے کیا کونسپ کتنا سیمپل ہے کتنی راکٹ سائنس بنا دی گئی ہے اللہ کو ڈر رہا ہونی ہے بات سنیں آپ بتائیں کونسی ڈر رہا ہونی ہے آپ نے خود پالی ہوئی ہے اسے ڈری رہے ہیں آپ نے جن پالے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی نے کس وقت آئے لوگوں سے ایسے ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اپنی آرمی ہیں اس سے پیار کرو نا آرمی سے ڈرتے کیوں ہو سوچیں در سائی پولیس والے اپنے ہیں پولیس سے ڈرتے کیوں ہو ڈاکو ڈاکو سے ڈرتے ہو پولیس والے ہو کے مفتی صاحب سیریسلی ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں اگر آپ کو یہ ڈرتے سر میں ایک بک پڑھی تھی اس کے اندر آپ نے جس طرح پہلے کہای نا کہ ہمیں سائیکالوجی ڈیویلپ کرنی ہوتی اسلام کے اندر کہ ہم پاور اور زیادہ تر لوگ یعنی ہم نون کنفارمسٹ بنتائیں اور اپنے کلوز لوگوں کے خلاف جا پائیں اگر وہ غلط ہے اگر یہ سب چیزیں غلط ہیں سوچ کے خلاف جی 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 تو یہ ہم بغاوت سوچ سے ہوتی ہے یہ بھی ایک ایشو ہے سائل میں بغاوت سکھا رہے ہو جی بغاوت سکھا رہے ہو کس کے خلاف انسانوں کے خلاف نہیں اس سوچ کے خلاف کس کے تابع میں آپ کی یہ بات سمجھ گئی ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں پاور بھی غلط ہو سکتی زیادہ تر لوگ بھی اور کلوز آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں یہ غلط ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کا آپ کے پر بہت سٹرانگ انفلونس ہوتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا ہے اسلام اتاک اللہ کا مطلب بتائیں آپ کا نام کیا ہے سانا 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 اتاک اللہ کا مطلب کیا سمجھے آپ کو تقوی کا مطلب کیا ہے گاڈ فیرنگ کانشیسنس کیا مطلب کیا ہے اللہ دراتا ہے یہی بتایا رہا تھا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر سوچیں درہ الٹی کے تصویر کس کے اوپر کور کانشیپ کے اوپر اتاک اللہ کور ہے ہمارا سنٹرل کور ہے اسلام کا تقوی is the center of اسلام yes you know that تقوی کا مطلب ہی نہیں پتا میں میں نے خود ایک سیشن کیا بھی جس میں ایک آنٹی نے کھڑے ہوگی مجھ سے پوچھا بیٹا آپ یہ کیوں مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں اللہ سے ڈر اللہ کو ڈرانے کے لیے ہمیں ڈرانے کے لیے ہمیں ڈرانے رہا ہے اس آنٹی نے کہا اللہ کو ڈرانی ہستی ہے ہمیں ڈریں کیوں پیار کیوں نہ کریں یہ concept ہی نہیں دیا گیا تو ظاہرہ پھر ایسی ہوگا تو میں نے پھر وہ جو ان سے کہا وہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے سوال کا جواب بھی یہ کہ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے یا ڈر کا مطلب کیا ہے تو میں اس کے لیے ڈر کا مطلب سن جا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو آپ کسی ایک ایسے گروپ سے کسی ایک ایسی آنٹی انکل سے کسی خانان سے کسی ایک کلچر سے کسی ایک آرمی سے کسی ایک گورنمنٹ سے کسی ایک بندے ہاں ڈر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے یہ والا ڈر میرے سے رکھ جتنا تو ڈرتا ہے کسی سے میں نے خود ایک ابھی خود بات سنا ہے لیٹل یہ میرے سامنے ویڈیو آئی یہ کیا باتیں کرتے ہو جہاد کی حق کی اور یہ وہ تمہیں پتہ نہیں آرمی پکڑ لی پولیس والے دو بیٹھیوں کیونکہ بات سن زیادہ نہ رات کو نہ گشت کیا کر تو یہ پتہ نہیں ہے ڈاکو آ جائیں گے پولیس والا یہ بات کر رہا ہو دوسرے پولیس والے سے کیسا لگے گا آپ کو ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے سے کہہ رہا ہو کہ رات کو نہیں نکلتے ہوتے باہر بیٹا ڈاکو آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرنے گے اس بندے کو اس پولیس والے کے باہر میں کیا سوچیں گے سوچیں درہا آپ اس پولیس والے کے باہر میں کیا سوچیں گے سنہ جی غلط ہے وہ کیوں کیا غلطی کر رہا ہو اس نے ultimate power پہ چانی نہیں ابھی تک نہیں نہیں بیٹا اس طرح کتابی بات نہ کریں یہ بتائیں جو کسی سے ڈر رہا ہے سٹیٹ بات کریں میرے سے ہم بتائیں سپیڈ بڑھائیں اپنی بات کرنے کی اپنی جان کی نہیں ڈر رہے یا کس سے ڈر رہا ہے ڈاکو سے ہم کیا تو اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈر سمجھ رہے بات آپ پرسپیکٹیو دیکھیں ہم جی لڑکی امیوں سے ڈر رہی ہیں خاندان سے ڈر رہی ہیں کیوں یار لوگ کیا کہیں گے کس سے ڈر رہے ہو انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈر بھائی سوچیں ہی کانسپٹ کتنا سمپل اور کتری راکٹ سائنس بنا دی گئی ہے اللہ کوئی ڈر رہا ہونی اس تھی بات سنیں آپ بتائیں کون سے ڈر رہا ہونی اس تھی آپ نے خود پالی اس سے ڈری رہے ہیں آپ نے جن پالے میں ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی نے کس وقت آئے لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتاک اللہ اللہ سے ڈر خالی کہ یہ سوچ آخرت میں مجھے ملنا نہ ہو جائے تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے کسی سے ڈرنا اللہ تعالی صاف صاف بتا رہے ہیں کسی سے ڈرے گا اس کے تابع رہا کہ دونمبری شروع کر دے گا اپنے اثار اپنا نقصان کرے گا اللہ نے کہا آخرت میں کھڑ جائے ہو کہ سارے کہہ رہے ہیں اس کا کراہ ہے سارے جستی آپ نے کہا تھا خاندان میں ناک کٹ جائے گی کس سے ڈر رہے تھے اللہ نے کہا میرے سے ڈر نہیں ہمیں چاچیوں سے ڈر رہے تھے پوپیوں سے ڈر رہے تھے امی ابو سے ڈر رہے تھے اللہ تعالی کہہ میرے سے ڈر درتے ہم ہیں اللہ کیا تھی تو اللہ سے تو پیار کرنے چاہیے درنا کیوں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی تو درنا باندھ کرو جس سے ڈر رہے ہو بھی ان سے بھی تو پیار کرو ام ابو سے پیار کرتے ہو خاندان سے پیار کرو ڈرتے کیوں ہوں خاندان سے اپنی آرمی ہیں اس سے پیار کرو آرمی سے ڈرتے کیوں ہوں سوچیں دے صحیح پولیس والے اپنے ہیں پولیس سے ڈرتے کیوں ہوں ڈاکو ڈاکو سے ڈرتے ہو پولیس والے ہو کے مفتی صاحب سیریسلی ممبر پہ کیوں بیٹھیں اگر آپ کو یہ ڈرتے پولیس والے ہو کے آپ ڈاکو سے ڈرتے ہیں سوچیں دے اللہ کا نام لینے والا بندہ غیر علی سے ڈر رہے تو یہ ہے اصلی کہانی غور سے سمجھ لیں اس بات کو جی